اسلام علیکم میں نقیب خوصو آج آپ لوگ کے سامنے سیاست سے ہٹھ کر ذاتی مفاد سے ہٹھ کر ایک انسانیت کے لیے ایک پیغام پہنچانے کے لیے آپ لوگ کے سامنے لائیو آیا ہوں اور میرا مقصد صرف اور صرف ایک انسانیت کے لیے نہ کہ کسی کی ذات کے لیے نہ کہ سیاست پولٹکس کے لیے نہ کچھ اور کے لیے صرف انسانیت کے لیے جیسے کہ آپ دوست سب جانتے ہیں کہ میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے اور کچھ لوگوں نے کچھ میمبرز نے مل کر ایک گروپ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا بلٹ ڈانر گروپ صوبت پر اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دوستوں کی مہربانی سے آپ دوستوں کی تعاون سے الحمدللہ ہمارے گروپ کو کوئی سے تین سے چار منت ہوئے ہیں اور ہم نے آج تک کوئی تیس سے چالیس کیسز حل کی ہیں یہ آپ دوستوں کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہیں کہ دوستوں نے ہم پر یقین کی ہم پر بھروسہ کیا اور ہمارا ساتھ دیا اور میرا آج مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پی بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو بلٹ کی ضرورت ہے تو اس چیز میں نہ قطرہ ہیں ہمیشہ بلٹ دینا بہت اچھی بات ہے تو کافی دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بلٹ ہوتا ہے اور اگلے بندے کو بلٹ کی ضرورت ہوتی اسی بلٹ گروپ کا لیکن وہ ایک چیز سے قطرہ آتے ہیں کہ بھئی گرمی ہے کہ بھئی ہم کمزور ہو جائیں گے میرے بھئی دیکھیں اس سب چیز اللہ کے رضا ہے اب جب کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنا پور انسانیت کی خدمت کرنا ٹھیک ہے تو مہربانی کر کے آپ اس چیز سے نہ ڈرائیں کہ کمزور ہو جائیں گے طاقت دینے والا اللہ پاک ہے طاقت دینے والا رب پاک ہے ہمارے اوپر رب پاک ہے ان کی حد سب مہربان ہیں ہم ان کے مہربان ہی ہیں ہمارے اوپر ٹھیک ہے نا یہ نہ سوچیں کبھی کہ بھئی بلٹ دیں گے ہم کمزور ہو جائیں گے بلٹ دیں گے ہم ہمیں یہ بیماری ہوگی بلٹ دیں گے ہمیں وہ بیمارے ہوگی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر شاید ایک آزمائش ہے وہ آپ لوگوں کو آزمارہ ہے کہ بھئی دیکھوں کہ میرا جو بندہ ہے وہ کتنا اپنے بندوں کے لیے کام کرتا ہے کتنے اپنے بندوں کے لیے آگے آتا ہے دیکھیں الحمدللہ میں ہوں یا مشوق انڈرانی بھائی ہے کچھ اور دوست ہیں جو اس چیز کی ہم کام کر رہے ہیں تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کافی دوستوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نقیب اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے ماشوق اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے یا صادق عمرانی جو نصیر آباد کے دوست ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا اور آج تک جتنے بھی کیسز حلقی ہیں وہ میرے گھر کے نہیں تھے صحبت پر سٹی کے تھے صحبت پر کے عوام کے تھے صحبت پر کے غیور عوام کے تھے تھلسمیاں کے بچوں کا تھا نہ کہ میری ذات کا تھا نہ کہ ماشوق بھائی کے ذات کا تھا نہ کہ صادق عمرانی بھائی کے گھر کا تھا یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تھا یہ انسانیت کا کام تھا جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھا تعاون کیا اور ہم نے ان کو بلڈا دیا کیا تو میں اتنا سا گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں نہ دیکھیں آپ ہماری جب پوسٹ دیکھتے ہیں آپ یہ چیز نہ دیکھیں کہ اس نے پوسٹ دیا کہ شاید یہ خود کو چمکا رہا ہے بے شک آپ پوسٹ وہ اپنے آپ سے شیئر کریں آپ وہ نمبر لے لے آپ اپنی جگہ پہ وہ پوسٹ دے دے اور آپ اپنی طرف سے بھی کام سٹارٹ کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہمارے تنظیم میں آ جائیں یا ہمارے تنظیم میں کام کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بے شک آپ ممبر نہ بنے لیکن اپنی طرف سے کام کریں آپ لوگ کو جب بھی بلٹ کی ضرورت ہے بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں چاہے میرے مخالف ہو چاہے میرے اپوزیشن میں ہو جو بھی ہو اس چیز میں مجھے سب چیز سے ہٹ کرے کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ اس کا جزا مجھے اللہ تعالیٰ دے گا نہ کہ کوئی بندہ دے سکتا ہے نہ کوئی کوئی مجھے انسان دے سکتا ہے میں اور اللہ تعالیٰ میں اتنا گزارش کرتا ہوں یہ ایک اچھا کام ہے انسانیت کا کام ہے اس چیز کے لئے بڑھ چڑھ کر آپ دوستوں کو حصہ لینا چاہیے نہ کہ آپ لوگوں کو کترانا چاہیے ایک بہت اچھا کام ہے انسانیت کا کام ہے دیکھیں ابھی صبح کچھ کیسز تھے صبح کی بات کر رہا ہوں کچھ دوستوں سے میں نے رابطہ کیا تو وہ بول رہے تھے کہ بھئی گرمی ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں بھئی گرمی ہے کیا ویسے آپ گھر سے نہیں نکلتے ہو باہر کیا ویسے آپ گھر کے لئے سامان لینے نہیں جاتے وہاں پہ گرمی نہیں ہے یار یہ انسانیت کا کام تھا کیا پتہ اللہ پاک آپ کو آزما رہا تھا بھئی انسانیت کا کام ہے خدا کا کام ہے اس کے لئے کبھی نہ کتنا ہے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کمزور ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا مرنا زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں لکھا ہوئے وہ ہمیں ملنی ہے چاہے ہم گرمی میں نکلے یا نہ نکلے وہ ہمیں ملنی ہے ہر حال میں اور اس چیز سے کبھی نہ ڈریں کہ کمزور ہو جائیں گے یا ایسے ہوگا ایسے ہوگا فیسے ہوگا فلانہ ہوگا ٹیرہ ہوگا تو مہربانی کر کے میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست سے ہٹ کر پولٹک سے ہٹ کر سب چیز سے ہٹ کر خدا کے لئے کام کریں انسانیت کے لئے کام کریں یہ ایک انسانیت کا کام ہے اس چیز میں کبھی بھی نہ قطرائیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نکی پوسٹ دے رہے تو شاید سیاست کو چمکا رہا ہے میرا اس چیز میں سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس چیز کو پولٹکس میں لا رہا ہوں کیونکہ یہ انسانیت کا کام ہے اس چیز میں اللہ تعالی ہمیں عجر دے گا نہ کہ کوئی بندہ مجھے عجر دے سکتا ہے نہ کوئی بندے کی طاقت ہے جو مجھے عجر دے میں انسانیت کا کام کر رہا ہوں اور کافی ہمارے اوپر تحمت بھی لگے ہیں ہم نے برداشت کی ہے کافی دوستوں نے تحمت لگائیں کہ بھئی یہ لوگ بلڈ بیچ رہے ہیں بلڈ پیسوں پہ دے رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ بلڈ ٹھیک ہے آہ آرامت بھئی آپ نے بلڈ کی بات کی ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میرا اے پوزیٹیو ہے لیکن مجھے ہیپاٹیٹس سی ہے بھئی پھر بھی بولے میں حاضر ہوں میں آپ کے لئے آ جاؤں گا آمت بھئی مسئلہ نہیں ہے میں نے سب سے پہلے افتتاہ صادق بھئی کو پتا ہے کہ افتتاہ میں نے کرنا چاہا لیکن اکثر بس جو اللہ کو منظور ہو مجھے ہیپاٹیٹس نکلا تھا ٹھیک ہے اور میرے کچھ دوستوں کو بھی پتا ہے اگر کہیں تو میں آپ کو لائیو اپنی ریزلٹ بھی دکھا دوں مجھے ہیپاٹیٹس سے اس چیز سے نہیں گترانا ہے اور آپ نے یہ کمنٹ کیا اس طرح کے جو کمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہر چیز کو کلیر کر کے پھر بولا کریں تو میں صوبت پر کے عوام سے صوبت پر کے نوجوانوں سے صوبت پر کے ہر دوست سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے خونتیا کریں جہاں بھی ہو جدر بھی ہو جیسے بھی ہو لیکن ہاں مشکل حالات الگ بات ہے لیکن اگر صحیح ہو تو مہربانی کر کے اس گرمی سے یا دل میں کچھ اور وسوس سے آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو شیطان وسوس سے ڈال رہے ہیں کہ بھئی خون نہ دیں کیونکہ شیطان وہ آپ کو پتا ہے نا وہ جسانیت کے کام کرنے کے نہیں چھوڑتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جسانیت کا کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو اس چیز کے لئے اچھے کام کے لئے کبھی بھی آگے نہیں چھوڑے گا لیکن یہ وسوس سے ہمیں شیطان دیتا ہے اس چیز سے کبھی نہ کتر آئیں جہاں پہ اللہ کے بندوں کا نام ہے مدد کرنے کا ٹائم آئے تو کینڈلی بلا ججک نکلا کریں فرنٹ لائن پر کھڑے رہیں اس چیز کے حوالے سے فرنٹ لائن پر کھڑے رہیں اور کام کریں میں گزارش کرتا ہوں صحبت پر کے عوام سے صحبت پر کے دوستوں سے اور آخر میں میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جتنا ہو سکے ہمارے تنظیم کے ساتھ تعاون کریں جتنا ہمارے پوسٹوں کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو شیئر کریں کیا پتہ آپ لوگ کے شیئر سے کسی ایک بندے کی انسانیت کا جان بچ جائے کیا پتہ ہمارے ساتھ وہ فرنٹ نہیں ہو کیا پتہ ہمارے پوسٹ کو وہ نہ دیکھ رہے ہو یا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ گزر رہی ہو شاید آپ اس پوسٹ کو دیکھیں اس کو شیئر کریں ہر گروپ میں شیئر کریں ہر ویٹس اپ اپنے آئیڈیز میں شیئر کریں کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی انسان کی جان بچ جائے یہ میں اتنا سا گزارش کرتا ہوں ہاں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں نہ کہ میری ذات کے لیے نہ کہ کسی اور کے لیے میربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے پوسٹوں کو دیکھیں آپ اتنا ساتھ تعاون کریں ہمارے پوسٹ کو دیکھ کر ہمارے پوسٹ کو شیئر کریں ہمارے پوسٹ کو گروپ میں لے جائیں تاکہ کسی انسانیت کی جان بچ جائے یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میربانی کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں نہ کہ ہمارے کے لیے کام کریں انسانیت کی کام کریں آج ہمارے صحبت پور میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بیچارے سسکتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو خون نہیں ہویا ہوتی ہے تو مہربانی کر کے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تو اپنی آزمائش میں کامیاب نکلے جتنا ہو سکے آپ لوگ انسانیت کے کام کریں انسانیت کے کام آئیں کسی ذات کو نسل کو سیاست کو کچھ کو بھی نہ دیکھیں کام آئیں یہ ہمارے آخرت میں ہمیں یہی کام دے گا بھئی ہمیں نہ کوئی سیاست کام دے گا نہ ہی کوئی ہمیں تنظیم کام دے گا نہ ہی ہمیں دوست کام دیں گے یہ انسانیت کی چیز ہمیں کام دے گا تو مہربانی جتنا ہو سکے ہمارے پوسٹ کو شیئر کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ help کریں میں آپ لوگوں سے پر گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس چیز میں ہمارے ساتھ تعاون کریں یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربان ہوں گے آپ کا پوسٹ شیئر کرنا ہمارے لیے بہت بڑی مہربانی ہوگی میں آخر میں آپ دوستوں کا بہت مشکور و ممنوع ہوں جن دوستوں نے مجھے تعاون کیا جو تعاون کی یقین دانی کرواتے ہیں ان دوستوں کو مہربان ہوں مشکور و ممنوع ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ صحبت پر کے عوام صحبت پر کے دوست صحبت پر کے بڑے نوجوان چھوٹے بے شک وہ خود بلٹ نہ دیں لیکن ہمارے پوسٹ کو آپ لوگ آگے شیئر کیا کریں کیا پتہ آپ لوگوں کے پوسٹ شیئر کرنے سے وہ دوست کو پتہ چل جائے اور بلٹ کافی ایسے ہمارے دوست لوگتے ہیں جو بلٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو کس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے وہ بچارے مجبور ہو کر سسکتے ہوئے اپنے بچوں کو مرتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو خون مویا نہیں ہو رہا ہے یار آپ تھوڑا ذرا سا سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے فیملی ہمارے گھر کے ممبر یا ہمارے گھر کے کسی بچے کو جب کوئی بیماری ہوتی تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں بلٹ تو بہت بڑی چیز ہے دیکھیں ہم اتنا برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی بخار ہوتا ہے ہم بچے کو بخار ہوتا ہے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی کیا کریں ہم کتنے ڈاکٹرزوں کو کال کرتے ہیں کتنے ان کے پر میڈیسن لے جاتے ہیں لیکن یار بلٹ دیکھنا صوبت پر یار صوبت پر بہت سے تلسمیہ کے بچے ہیں جو سکتے ہوئے مر گئے ہیں میرے سامنے میں نے خود دیکھا اس چیز کام کرنے سے پہلے میں نے خود دیکھا تھا اور یہ ہم نے کام اس لیے سٹارٹ کیا کہ یہ شاید ہم سے جتنا ہو سکے ہم کسی کے کام آ جائیں تو میں آپ دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں ان کے مہربانی کر کے کام دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں آیا آپ لوگ کی مہربانی ہوگی میرے اوپر اللہ آپ لوگ کو عجر دے گا اللہ آپ لوگ کو توفیق عطا فرمائے شکریہ و سلام پاکستان زندہ بات